دو سجدوں کے درمیان کون سی دعا ہے؟ ساجد صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں دو سجدوں کے درمیان جلسے میں کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ نیز جو مشہور دعا ہے اللہمغفر لی ورحمنی وجبرنی ورزقنی کیا اسی ترتیب سے آگے پیچھے پڑھ سکتے ہیں؟ اس میں کوئی گناہ تو نہیں ہے جناب ساجد صاحب میری معلومات کے مجابق جو حدیث میں دعا ثابت ہے اللہمغفر لی ورحمنی وعافنی ورزقنی وجبرنی ورفعنی تو یہ الفاظ ہیں تو بہتر یہ کہ جو ترتیب حدیث میں وارد ہوئی ہے اسی ترتیب سے پڑھیں اگر آپ کے علم میں کوئی دوسری روایت ہے جس میں ترتیب مختلف ہے تو اس سے بھی پڑھ سکتے ہیں جتنی روایتیں اس بارے میں وارد ہوئی ہیں اور ان میں جو جو الفاظ ہیں سب الفاظ کے لحاظ سے آپ پڑھ سکتے ہیں میرا معمول چونکہ ان الفاظ کے ساتھ ہے اس لئے میں یہ الفاظ سے پڑھتا ہوں کیونکہ مجھے حدیث میں یہ الفاظ ملے اللہمغفر لی ورحمنی وعافنی ورزقنی وجبرنی ورفعنی